السلام علیکم سٹوڈنٹس انشاءاللہ ابھی ہم لیور کینسر پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ کسی طریقہ سے جو ہے وہ لیور کو کینسر لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی اپجیکٹیف ہے ٹھیک ہے تو اپجیکٹیف جو ہے وہ آپ اپنی لی جو ہے وہ پڑھ لے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہم آپ کی ٹائم کو ضائع نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے تو یہ آپ خود پڑھ لے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس لیور کینسر کیا ہوتا ہے تو لیور ہمارے پاس ایک گلینز ہوتی ہے جو کی لارجس ٹھیک ہے آپ کو پتا بھی ہوں گے تو اس کی منٹیپل پنکشن ہے لیکن مین جو پنکشن ہوتی ہے گال بیڑ میں سوری جو لیور ہوتی تو لیور کی مین پنکشن میٹابالیزم ہوتی ٹھیک ہے تو میٹابالیزم اس کی مین پنکشن ہے تو آپ اگر لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کمیونٹس لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجو لائک کیجی یہ ہمارے لئے موٹیویشن ہو ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس انشاءاللہ لیور کینسر کیا ہے کہ لیور کینسر اور ہیپیٹک کینسر ٹھیک ہے تو دوسرا نام اس کو ہیپیٹک کینسر کے نام سے ہم دیتے ہیں اور فرام ڈا گریک ورڈز ہیپر مین لیور ٹھیک ہے ایز اکینسر دیٹ اوریجنیٹ ان دا لیور ٹھیک ہے جب کینسر لیور سے اوریجنیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لیور کینسر پڑھیں گے کہیں گے یا ہیپیٹک کینسر پڑھیں گی ٹھیک ہے پھر لیور کینسر اور ملیگنن ٹیومر دیٹ گرو ان آن سرفیس اور انسائیڈ دلیور ٹھیک ہے تو یہ سرفیس پہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی انسائیڈ بھی ہو سکتی ہے سمجھ گیا لیور کینسر شوڈ ناٹ بی کنفیوز وید لیور میٹسٹیس ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہوں کہ یہ لیور کی میٹسٹیس ہوتی ہے میٹسٹیس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ایک سائٹ پہ فار ایکزمپل یہ اس جگہ پہ جو ہے وہ لگ گیا ٹھیک ہے کینسر تو وہ ڈسپلیس ہوتی ہے اس جگہ تک آتی ہے تو اس ڈسپلیسمنٹ جگہ کو جب وہ کینسوریس سل ڈسپلیس ہوتی ہے ون جگہ سے دوسری جگہ تو اس کو ہم میٹسٹیس کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ جس جگہ پہ ہے اس کو ہم لیور کینسر کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اور یہ ہمارے پاس کسی اور جگہ سے بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے لیور میں ٹھیک ہے اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ کر نا تو اوپر ہمارے پاس ہیلتی لیور ہے ٹھیک ہے اور جوста хотя ہوتا 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 ہوعی ہمارے پاس کینسوریس لیور ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کینسر وہ کس وجہ سے کاب ہوتی ہے تو لوگر میں ہمارے پاس ملگنین کینسر ہوتی ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ملگنین کینسر وہ کینسر ہوتی ہے پہلے تو یہ دیکھ مطلب جانے یہ کہ two types of abnormal growth ہوتی ہے cancer ہمارے پاس abnormal growth کو ہم کہتے ہیں لیکن two types کے ایک tumor ہے ایک مطلب malignance ہے benign وہ ہے کہ ہمارے پاس non cancerous cell ہوتی ہے لیکن جو malignance ہوتی ہے ہمارے پاس cancerous cell ہوتی ہے تو اس کی پہلے جو cancer ہے liver cancer is often caused by damage to the liver due to ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ ہمارے پاس malignance cancer ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ crisis پہلے crisis ہوتے crisis means carrying off the liver tissue from alcohol alcohol کی main جو کاز ہوتی ہے جب وہ ایک پرسن alcohol کہتے ہیں مطلب وہ پیتے ہیں اور اسی طریقے سے اور چیزوں میں جو ہے وہ use کر لیتے ہیں alcohol ٹھیک ہے تو اس کی بہت زیادہ جو ہے side effects ہے لیکن mainly وہ effect کرتے ہیں liver ڈھیک ہے کیونکہ اس جگہ پہ وہ جو alcohol کا arsinojonic substances ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ metabolize کرنے کیلئے جاتے ہیں تو جب وہ toxic ہوتی ہے تو آپ کی liver کو cancer ہونے کی chances بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے وہ ہمارے باس hepatitis بیو سی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے inflammation of the liver that is long term ٹھیک ہے جب inflammation ہو جاتی ہے اور وہ long term میں چلے جاتی ہے نا تو پھر اس سے liver اگر liver میں مطلب بہت prolong time سے disease اگر ہوا ہوئے اور وہ اس پہ prolong time گزرا تو بعد میں وہ cancer میں convert ہوتی ہے iron over load ہو سکتی ہے جب iron over load ہوتی ہے in the body میں تو hematocromatosis ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو hemoglobal level ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے liver کو مطلب نقصان ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پیتو بیزیالوجی liver کے کیا ہوتی ہے جب cancer ہوتی ہے liver میں تو oxal کی پیتو بیزیالوجی کیا ہے تو hepatic carcinoma like any other cancer develop when there is a mutation to the cellular machinery that cause the cell to replicate at the higher ٹھیک ہے جب دیکھیں کہ liver میں کوئی بھی hepatic carcinoma اکر ہوا ٹھیک ہے تو جب cancer بننا start ہو جاتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب liver میں کوئی بھی mutation آ جاتی ہے mean اس کی جو ہوتی ہے اس کی جو مختلف چیزیں چیزیں ہوتی ہے تو اس کی موٹیشن آ جاتی ہے جب اس کی جینز میں موٹیشن ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اس کی مشین جو ہوتی ہے سیلویر میٹابالیزم کی جو مشین رہے ہیں وہ آلٹر ہو جاتی ہے اور آلٹر ہونے کی وجہ سے زیادہ ریبلیکیشن کرواتے ہے آپ کی لیور لیور تو میٹابالیزم کرواتے آپ کو انرجی پیدا کر لیتے سیل دیویجن بھی آ کر ہوتی ہے تو اس جگہ پہ ہائیر ریٹ میں اس کی ریبلیکیشن ریبلیکیشن ہو جاتی ہے سیلز تو ایک ریزن یہ ہے دوسری ہمارے پاس اس کی جو پیتو پیزیالوجی کے لنکس ہے ایک تو یہ اس کی مشین جو ہے میٹابالیزم ہو جاتی دوسری ہمارے پاس کی ان پارٹیکولر کرونک انفیکشن آف ہیپوٹیٹس بی سی کین ایر دیولیمین آف ہیپٹیک کرسنو آف ریپیٹی لی کانز باڈی اون ایمون سیسٹم تو اٹیک دی لیور سیل ان سام آف ایر انفیکٹ ویر اس ٹھیک جب آپ کی باڈی کانسٹن سائک آف ڈیمیج پالو بائی ریپیٹی ریپیر کین لی میسٹیک دیوری ریپیر ریپیر ویچ ان ترن لی تو سر کارسی نو جین اس سی دیس ہائیپوٹی سی مور ریپل اپلیکی بل ایپرزن تو ہیپٹی سی ٹھیک تو زیادہ تر جو ہے ہیپٹی سی جب آ جاتی ہے باڈی میں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہماری لیور کو کینسر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی جو ٹیشو ہوتے نا تو ریپیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کرونک ہائیپٹی سی کاز لیور کینسر ترو سٹیج آپ کریس ٹھیک ہے میں کنوڑ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کریس بن جات ہے اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس کی جو سائن سیمٹم ہوتی ہے اس کی لیور کینسر کے تو فرس سیمٹم ہے یہی ہے کہ ابڈومینل فین ہوتی ہے ٹھیک افرائیٹ فارٹ میں جو ہے آپ کو ایسا ٹھنڈر نین جو ہارڈنس سا وہ پیل ہوں گی ٹھیک ہے اور پین بھی ہوں گی ایزی بروزنگ اور بلیڈنگ آپ کو کوئی بھی چوٹی چیز بھی لگ جاتی ہے تو آپ سے ڈائریک لی بلیڈنگ سٹار ہوتی ہی ٹھیک اور آپ کی جگہ جگہ سکن پہ جو ہے وہ ایک ریڈ سپارٹ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے جو ابڈامین ہوتی ہے تو اس کی ان لارج ہوتی ہے ٹھیک ہے جو نیش ڈائیگرام ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے اور اسی طرقے سے یلویش کلر آئیز ہوتی ہے جو کی مین سمٹم ہے لیور کی انسر کی آپ یاد رکھیں پھر ہمارے بات اس کی جو ڈائیگنوس ہوتی ہے تو ہم کسی طریقے سے اس کو معلوم کروائیں گے تو پیزیکل ایگزامینیشن میں شو ان لارج ٹینڈن لیور ٹھیک ہے تو جب ہم اس کی پیزیکل ایگزامینیشن کرواتی ہے ابڈامین جب گال بیڈر اور اسی جگہ سے لیور کینسر میں کوئی بھی مسئلہ آجائے تو اس کی ساتھ ایسائیٹس بھی ہوتی ہے ایسائیٹس جو ابڈامینل میں پیلیوڈ اکمولیشن ہو جاتی ہے پھر اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہم کروائیں گے نا ٹیسٹ انکلوڈ ابڈامینل سیڈی سکین کروائیں گے تو سیڈی سکین میں ہم اس کی جو شیپ اور سائز ہوتی نا تو وہ ہم چھک کروائیں گے پھر ہم اس کے لئے جو ابڈامینل آرٹرساؤن ہوتے نا تو آرٹرساؤن میں اس کی ہم جو سائز ہوتے نا تو ہم چھک کرواتے ہے لیور کینسر کے اور پھر اسی دریغہ سے لیور بائیوبسی کرواتے تو لیور بائیوبسی میں ہم اس سے ٹیشو کرواتے اور اس کو لیب میں ٹیسٹ کروائیں گے پھر ہمارے پاس لیور انزائم چھک کرواتے اس کی لیور پنشل ٹیسٹ پہ ٹھیک کہ اس کی جو انزائم ہے تو زیادہ نہیں ہوئے کیونکہ جب لیور میں انفکشن کاز ہوتی ہے تو اس کی انزائم زیادہ ہو جاتی ٹھیک پھر ہمارے پاس لیور امارائی کروائیں گے تو امارائی میں ہم انٹرنل جو انٹرنل ہوتی ہے اس کی جو ابنورمیلٹی ہوتی ہے تو انٹرنل ہم دیکھتے ہے تو ہم امارائی پہ دیکھتے پھر سکسسپوری ٹریٹیڈ سمال آر سلو گروئنگ ٹیومر اپ دیں آر ڈائیگنوز آر ایڈی ٹھیک جب وہ ہم آر ڈائیگنوز کرواتے ہیں تو کیا کر لیتے تو ٹھیک ہے لیکن جب آر ڈائیگنوز نہیں ہوا اور پھر وہ جو ایکسٹریم کنڈیشن پہ چلے جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کمو تیرپی ہم کروائیں گے لیور کینسر کی تو کمو تیرپی ہم کس لیے کرواتے ہیں کہ اس کی جو سیل ہوتی ہے لیور کے وہ ہم شرنگ کروائے تاکہ اس کی جو پردر گروت ہوتی نا تو وہ کیا ہے کی جائے ٹھیک تو ڈی لیور سٹریٹ انٹو دی لیور وید اکی تیرٹر کین ہیل بٹ ایٹ ویل نا کور ڈی 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 تو اس کی ڈی 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 ہوتی میر علاج اس پہ ہم نہیں کرواتے لیکن اس کی جو ہوتی تو ہم اس پہ شرنگ کر لیتے تاکہ وہ پردر گروپ نہ کیا جائے ریڈیو تیرپی ہم کروائے تو ریڈیو تیرپی بی ہم اس کی ٹیٹمنٹ کرواتے ہیں ٹیٹمنٹ آپشن اپشن اس کی لیے ٹرانسپلانٹ ہے ٹھیک ہم ایک پرسن سے نکال اور دوسری پرسن سے ٹرانسپلانٹ کروائے ٹھیک ہم پرسن ہم پرسن ہم اپشن ٹھیک ہم نے پہلی بتایا کہ ٹرانسپلانٹ ہمارے پاس ایک اپشن ہوتی ٹھیک 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 تو پھر ہم اس کی لیے اپشن ہے ٹرانسپلانٹ اٹیشن کے پھر سرجری کینسر ہیز بین فاؤن ارلی دی ریسٹ آپ دی لیور ہیلتی ڈاکٹر می پر فارم سرجری ٹو ریموو ٹیومر پرم دی لیور پارشل کیا کیا ہیپا ہیپیٹکٹومی کروائیں گے ٹھیک تو پارشل جو ہیپیٹومی ہوتے تو ہم کرواتے جب لیور کی جو ٹیشو ہوتے وہ دوبارہ ریپیر ہو جاتی ہیں جس جگہ پہ ٹیومر ہے وہ اس کو اس سے وہ نکال جائے پھر ریڈیو پریکوینسی اب لیشن ٹھیک ریڈیو پریکوینسی اب لیشن یوز اس پیشل پروب تو دیسٹرائی کینسر سیل ویڈ ٹھیک تو یہ ایک پروب سا ہم انزرٹ کر لیتے ہیں اور جس جگہ پہ بھی مطلب اب نارمل گروت ہوتی ہے تو ہم دیسٹرائی کرواتے ہیں پھر ہم کریو سرجیری کرواتے تو لیرویرن میں جب کینسوری سیل بن جاتے ہیں تو اس کو ہم پروب کی طریقے کریو سرجی کروائیں گے ٹھیک ہے جو کینسوری اثر ہوتے تو ہم ریموو کروائیں گے پھر ہم بلنٹ ایمو بلائزیشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ جو ہے یہ بلڈ سپلائی بلائک کرتے ہے تو اس کی وجہ سے جو جو نیر تیومور ہوتے نا تو ہم انجک کر لیتے ہے اور اس جگہ کو بلڈ بلوک کرتے ہے تا کہ اس کو بلڈ نہ چلا جائے ٹھیک ہے ریڈیشن تیراپی ہم اس کے لئے کر ریڈیشن تیراپی یوز ریڈیشن ہائی انرجی ایکس ری ٹو ڈیسٹور کینسر سل ٹھیک ہے پھر ہم کریو سرجری یہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ہم آلٹرساؤن پروب جو ہوتی ہے یہ میٹل پروب ہوتی ہے یہ ہم وہ ڈیریکلی اس جگہ پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایبنورمل گروت ہوتی ہے تو پریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی جو گروت ہوتی ہے تو گروت سٹارپ ہو جاتی ہے کس وجہ سے کریو سرجری ہے جس میں ہم پریز کر لیتے ہے تاکہ گروت نہ کر جائے ٹھیک ایموبیلائز کی تو یہ ہم ایسے کرتے ہے کہ کیترٹر کے ذریعے جو پیمورل آرٹری ہوتے ٹھیک ہے اس پہ ہم انٹر کر لیتے ہے اور ایروٹا پہ ہم اس جو لیور ہوتی ہے ہم چلے جاتے ہیں ہم اس کی جو ہیپیٹک آرٹری ہوتے ہے تو اس پہ انٹر کر جگہ کو ٹیومر ہے اس جگہ کو جو ایر گرد اس کی ایر ہم یہ ایموبیلائز سرجری اس کی جو مطلب ڈرگز ہوتے وہ ہم انجیک کر لیتے ہیں اور اس سیلز کو اس ٹیشو کو بلڈ سپلائی بلاگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایموبیلائز بے ہم بلڈ سپلائی ٹھیک کیونکہ ٹیومر اور اسی دریقے سویلنگ ہو گئی ہے لیور پہلے ہو سکتی ہے کیونکہ لیور کینسر موس پروبیب ہوتی ہے کہ وہ کینسر کی اس کی جو لیور پنکشن ہے وہ لس ہو جائے سپریٹ ٹو نیر آرگنز ہوتی ہے اس میں سپریٹ ہونے کی چانسز پھر کانسٹیپیشن ہوتی ہے ڈائری ہیر لس کیونکہ اس کینسر کیلئے ہم کیمو تربی کرواتے اس کی متربی کی وجہ سے ہیر لس ہوتی ہے پھر اس کے لئے نرس ہم بناتے ہے تو اکٹیویٹی انٹولورنس ہوتی ہے وہ کوئی بھی اکٹیویٹی نہیں کرواتے برداشت نہیں کرتے کیونکہ ریلیٹیڈ ہوتی ہے اور وہ سستی اور اسی طرح سے جو منٹل ہوتی وہ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے اکٹیویٹی نہیں کرتے کیونکہ اس کی انٹولورنس ہوتی اس کی میٹابالیزم آلٹر ہوتی ہے اور میٹابالیزم میں ہمارے پاس جو ہے وہ انٹولورنس ہوتی ہے پھر ایمپیلنس نیوٹریشن وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کی ریلیٹی ٹو ایبڈومیل ڈیسٹینشن این این اینوریگزیا ٹھیک ہے تو ایبنوربل آ سوری ایمپیلنس نیوٹریشن جو ہوتی ہے وہ کیس وجہ سے ہوتی نیوٹریشن کیونکہ اس کی ڈسکمپاٹ ہے وہ صحیح دریغہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی سکن انٹیگریٹی حراب ہوا ہے اس کی لیور میں ایکمولیشن ہوا ہے ہائی ریس پھارینجری لیٹڈ ٹو آلٹر کوٹنگ میکنیزم ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے پیر ڈیسٹر جو باڈی ایمیج ہوتی وہ بھی ہو سکتی ہے چینج سکچول ڈیس ڈیس پانکشن این رول پانکشن ٹھیک ہے پیر کرونک پین بھی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے کہ انرون انرون مین تندر لیور ان رسائٹس ہوتی ٹھیک ہے این ایفکٹ بریتنگ ہوتی ہے ریلیٹی ٹو دیس ٹھیکشن آف ترس ایک سرشن سکرنری ٹو اسی این ایبڈومیل دیس ٹھیک ہے تو یہ بھی انرس ڈائیگنوس ہے تو یہ آپ یاد رکھ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہم اس کیلئے کون کو انڈرون پر فارم کرواتے ٹھیک ہے تو گیو ایلرگیس ایز آرڈر ٹو پریون چیئے کہ پین کو ریلیپ کروائے دوسری پہ ہم یہ کرواتے ہے پروائیٹ پیشن سوڈیم پلیوڈ پروٹین این پروبائیٹ الکوہل ٹھیک ہے پروہیبیٹ جو ہے وہ الکوہل اس کو اس پہ بن کروائے سوڈیم کا اس لئے ہم اس پہ سرسٹک کر لیتے کہ سوڈیم وارٹر کرواتے ہے اور ایڈیما کی چانسز اور اس آرڈیس کی چانسز جو ہے وہ پلیوڈ ہم اس لئے کم دیتے کیونکہ اس کی آر بھی اس کی پلیوڈ اس پہ باڈی میں زیادہ ہے پروٹین اس لئے کہ پروٹین کی میٹابالیزم اور میٹابالیزم کی وجہ سے نیٹروجینیس بن جاتی اور نیٹروجینیس نکالتے نہیں ہے ہمارا باڈی کیونکہ آلٹر ہے میکنزم تو پروٹین نیسٹک کروئی اور اس کی جو پروہیوٹڈ الکوہ الکوہ مین کاز ہوتی ہے لیور کینسر کے پر انکریز وینیس ڈیٹرن این پریون ایڈی ایڈی ایویییٹ پیشن لگ وین فانسیبل ٹھیک ہے تو اگر پانسیبل ہو تو اس کی جو لگ ہوتی نا تو وہ اس کی اس کو کہیں کہ اس آپ کی لگ اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اس کی ایڈی مانا ہو جائے ٹھیک ہے پھر کی پیشن پیور جو ہے وہ ڈاؤن اس کی جو پیشن رو ڈاؤن رکھنا چاہیے ہوتی ہے پیشن 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 کلین پیشن ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ خود اپنی سکن کی خیال لگ جائے تاکہ اس کی کوئی بھی مطلب پریشن آجائے ٹھیک پیشن پار سرجری اگر پیشن جو ہے وہ سرجری کے لیے پریپریشن بھی ہونے چاہیے پیشن 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 ایم ایسائیٹس ٹھیک مانیٹر ریسپائرائٹری پنکشن ٹھیک ہے اور ایکسپلین دیٹمن پروسس اس کو ایکسپلین کرنا ہے تاکہ اس کی کوئی بھی کنفیوجن وغیرہ نہ رہ جائے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس لیور کینسر ٹھیک ہے اگر آپ کے مینور سنگ لیکچر رحمت پر نہیں ہو تو سبسکرائب موسیقی